بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to my youtube channel novel readers hub میں ہوں آیت فاطمہ کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت شکریہ آپ لوگ novel پسند کریں لیکن اس کا response جانا وہ دن بہ دن کم ہوتا جارہا ہے currently channel کو like share subscribe بھی کریں share ضرور کریں اپنے friends and family کے ساتھ اور novels کا مجھے بتائیے اور آپ کو کیسے novel پسند ہیں اور فرمائیس وہ comment section میں کر دیں انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ پوری ہو جائے گی آج ہم جو novel پڑھیں گے وہ میں نے شوہ جنوری دوہزار سولہ کی شمارے سے چوز کیا ہے صدف آصف کا ایک complete یہ novel ہے بہت پیارا گھریلو سٹوری ہے بڑی خوبصورت سی سٹوری ہے مجھے بڑی اچھی لگی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو share کروں romantic اور happy ending ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تو گھریلو ہے اچھی تھیم ہے زیادہ نہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں novel کا نام ہے جناب تم کو چاہ کے writer ہے صدف آصف تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وہ جیسے ہی کھانے کی کمرے میں داخل ہوئے اشتہہ انگیز خوشبو نے استقبال کیا glass of dining table پہ chicken biryani متن کورما بروسٹ کباب بھاب اگلتا گرم سوپ سلاد رائد اور میٹھے میں فیرنی بڑی نفاصل سے سجائی گئی تھی کیا یہ لوگ سادھا کھانا نہیں کھلا سکتے تھے سچ میں میرا تو پیٹ اب دعوتیں کھا کھا کر دعائیاں دینے لگا ہے سرفراز نے پیٹ پر ازیاد بھرے انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ماں کی جانب چھک کر سرگوشی کی ساشدہ نے پیٹے کو کونی مار کر خاموش کرایا فیرنی پر سجی کاجو بدام اور پسٹے کی ہوایاں دیکھتے ہی ان کا دل کھانے کو لل چایا ویسے بھی وہ نمکین کھانوں سے اتنا شغف نہیں رکھتی تھی شروع سے ہی میٹھے کی شدائیں تھی پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا کیوں نہ ہو کہیں مٹھائی کی چھلک دکھائی دے جائے تو بھلے ہی چھوٹا سا ٹکڑا ہی موں میں رکھیں گی مگر کھاتی ضرور تھی امی پلیز اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں کل ہی واپس چلا جاؤں گا سرفراز نے دھیرے سے احتجاج کیا سبر کرو رازی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں ساجدہ نے گھبرا کر بیٹے سے کہا پھر مڑ کر منجلے بھائی بھابی کو دیکھا جو ان کے پیچھے ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے ماف کرنا ساجدہ تمہارے شایعان شان دعوت کا انتظام نہ کر سکی درکشہ نے کس نفسی سے کام لیتے ہوئے ٹیبل پر تائرانہ نے گار ڈالی ارے منجلی بھابی ہم کوئی مہمان تھوڑی آپ نے اس قدر احتمام تو کیا ہے سادہ ڈال دلیا بھی پکا لیتی تو کوئی حرج نہ تھا ساجدہ نے طریقے سے اپنی بات سمجھانا چاہیے اور کرسی پر بیٹ گئی ساجدہ تم نے یہ کیا بات کر دی درکشہ عادت کے مطابق فوراں ہی برا مان گی نہیں میں تو یہ ساجدہ نے بھابی کے تیور دیکھ کر گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی بھائی مانا کہ تم بڑی آدمی ہوں مگر ہمارے خلوص کو ایسے تو نہ ٹھکرا ہو درکشہ نے مسنوینہ راضی دکھاتے ہوئے بات کٹ کر ان کی پلیٹ کو بروز سے لبا لب بھر دیا اللہ نہ کرے جو میں ایسے سوچوں نہ ہی میرا یہ مطلب تھا ساجدہ پترتن سادہ مزاج تھی نرمی سے بولتے اپنی پلیٹ میں ایک لیک پیس رکھا اور باقی واپس رش پر رکھ دیا چلو چھڑو ان باتوں کو اور کھانا شروع کرو ناصر نے بہنسکار بیوی کو تنبیہ نے گاؤں سے گھورا مہی تم لوگوں کا اتنے سالوں بعد یہاں آنا ہوا ہے ہمارا بس نہیں چل رہا کیا کچھ کر ڈالیں درکشہ نے کھیل کر دکھاوا کیا سر فراز بیٹا تم کس سوچ میں ہو چلو بسم اللہ کرو کھانا تھنڈا ہو رہا ہے ناصر محمود نے سوچ میں گم بھانجے کو ٹھوکا دیا جی مامو آخر میری پیاری منجلی مامی نے اتنی محنت اور محبت سے سب کچھ پکایا ہے اب کھانا تو پڑے گا سر فراز نے ہنستے ہوئے کباب اپنی پیٹ میں رکھا اور رائتہ ڈال کر کھانا شروع کر دیا اے بیٹا اب میرے ہاتھ اپیروں میں اتنی جان کہا رہے کہ یہ سب تو روز نے پکایا ہے درکشہ نے جلدی سے بیٹی کے نمبر بڑھائے جس کا نام تو افروز تھا مگر وہ خود کو روز کہلانا پسند کرتی تھی ہاں بھئی ہماری بیٹی کہا رہ گی اسے بھی کھانے کے لئے بلائے نا ساجدہ نے فیر نہیں کھاتے ہوئے چونک کر پوچھا وہ دراصل میں صبح سے کچھن میں لگی ہوئی تھی اب تھک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی ہے ان کے سفیج چھوٹ پر ناصر محمود پر ٹھسکا لگا ساجدہ گھبرا کر بھائی کی پیٹ سہلانے لگی اوہ تو یہ بات ہے سرفراز نے میری خیز نظروں سے مامی کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھے اور اپنا سر کھ جایا جس میں لگا سرسو کا تیل بہ کر ماتے کو چمکا رہا تھا درک شاہ ناصر کے اسرار کے باوجود ان دونوں نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کینچ لیے اصل میں ورسو بعد ساجدہ اپنے میکی آئی تو ان کی بھابیاں ورچرک کا خاتم دارت میں مصروف ہو گئی ان سب کا خلوص اپنی جگہ مگر یہ لوگ جہاں بھی کھانے پر جاتے وہاں بے حد آلہ درجہ کا اتمام کیا ہوا ہوتا دو دن میں ہی ایسے سکین کھانے کھا کھا کر جہاں ان کی طبیعت اوبنے لگی وہی پیٹ میں گربر شروع ہو گئی محمود علی رافیہ کے چار بچے تھے تین لڑکے ساجد ناصر عابد اور ایک بیٹی ساجدہ محمود علی نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بڑا سا گھر محمود بلا بنوایا جس کے تین پورشن اس طرح بنوایا گئے کہ وہ علیہدہ علیہدہ ہوتے بھی ایک ہی عمارت کا حصہ تھے رافیہ نے آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی کلوتی بیٹی ساجدہ کی شادی کری کہ اسے سسرال روانہ کیا اس کے بعد گھر میں بہویں لے کر آئیں اب ان کے تینوں بیٹے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محمود بلا میں سکون سے رہ رہے تھے سب سے بڑے ساجد اور سلمہ کے تین بچے تھے سب سے بڑا بیٹا فاق جو پڑھائی مکمل کرنے لندن گیا ہوا تھا اس کے بعد دو بیٹیاں ایشال اور اجیہ اس کے بعد ناصر اور درخشان جن کی بڑی بیٹی افروز اور چھوٹا بیٹا سفیر تھا سب سے چھوٹے عابد اور مہناز جن کی دو بیٹے عارب اور شارب تھے ان سب کا تعلق میرے ارکاس سے تھا تھی بھائی نوکری فیشہ انسان تھے اس نفس کر دیئے اسی لئے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بھائیوں میں محبت اور یگانگت قائم تھی اگر کوئی بھائی کسی معاملے میں کمزور ہوتا تو دوسرا بھائی بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا یہ زندگی کی گھٹنایاں کم ہوتی چلی گئی ماما آپ کی نان صاحبہ اور ان کا وہ نمونہ بیٹا کھانا کھا کر گیا اور فروز نے سیل فون پر گیم کھیلتے ہوئے لانچ میں داخل ہوتی ماں سے بیزار لہجے میں پوچھا ہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ کھا پی کر عابیت کی طرف گئے ہیں درکشہ نے سوفی پر براجبان ہو کر بیٹی کو ٹیری نظروں سے گورا مگر اس کی مطلق پر وانا اثر نہ ہوا ویسے جب سے پوپو آئی ہیں ان کے سامنے بلا وجہ مسکرا مسکرا کر میرا مو تھک گیا ہے افروز نے کھل کھلا کر ماں کو دیکھا مگر ان کا مو راف رہا تم سے تو بس فضول مذاک کروالو قسم سے میں صبح سے کام کرتے کرتے تھکچور ہوگی مگر مجال ہے جو ماں کا ذرا بھی احساس ہو ویسے ماما ایک بات تو بتائیے پوپو کا کلوتا بیٹا کس پہ چل گیا اس کی کوئی کل سیدھی بھی ہے افروز نے ان کی بات کے جواب دینے کی جگہ سے افراس کا مذاک اڑایا صفیر نے جو پاسی بیٹھا تھا نوٹس بنا رہا تھا ان کی باتوں پر مو بنایا سو سمجھ کر بات کرو کہیں کوئی غلط بات باپ کے سامنے نکل گئی تو وہ جان نکال دیں گے روز آپا پلیز رازی بھائی بہت اچھی ان کے بارے میں ایسے بات نہ کریں تم بیچ میں بیٹھے کیا ہماری باتیں سن رہے جو لندہ جا کر پڑھو افروز نے صفیر کو غصے میں انگلی سے لندہ جانے کا اشارہ کیا وہ انٹر کا سٹوڈن تھا صفیر نے مو بنا کر ماں اور بہن کو دیکھ کر اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گیا ماما بلاوی جب پھو پھو اور ان کی پینڈ ہو بیٹے کے آگے پیچھے یوں نہ پھیرا کر اچھا نہیں لگتا افروز نے بھائی کے جانے کا انتظار کیا پھر نخوت سے ماں کو تاقید کی سرف راز جو لاؤنج میں قدم رکھ رہا تھا اپنی تعریفیں سن کر حیران رہ گیا فوری طور پر پلر کی آرمے ہو کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگا مجھے کل صحیح خدمتیں گندہ اچھا لگتا ہے مگر مجبوری کا نام شک ریا درخشاہ نے بیٹی کی بدلے حاضی کو بڑھاوا دیا اب ایسی کون سی مجبوریان پڑی اس نے سیل فون سے نگاہ اٹھا کر ماں کو بغور دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا میں تو یہی سوچ کر سارا بکھیڑا پھیلاتی ہوں کہ اگر تمہاری شادی راضی سے ہوگی تو سمجھو زندگی سمجھ جائے گی مگر تمہاری موچی اکل میں یہ بات سمائے تب نہ انہوں نے بیٹی کو غصے سے گھورا لگتا ہے آپ نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں ایسا کریں ابھی چاچا کی پوچھے میں ابھی جا کر ذرا غور فرمائی ایک دم بھونگا لگتا ہے ہر بات پر تو اس کے دانت نکل آتے ہیں اس پر عجیب انداز میں کاندھے چکا کر چلتا ہے اچھی خاصی شخصیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی اس پر کڑوے تیل کی مہگ توبہ افروز اکائی لیتے ہوئے سرفراس کی دھچیاں پکھیرتی چلی گی اب اتنا بھی برا نہیں ایک منٹ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اور ایک بار پھر واضح کر رہی ہوں یہ بات پتہ پر لکیر ہے کہ میں بلکل بھی اس پینڈو پرڈیکشن سے شادی نہیں کروں گی افروز ایک دم سے ہتھے سے اٹھ اکھڑ گئی پینڈو پرڈیکشن وہاں پہ سرفراس نے اس کی بات دھراتے میں مزہ لیا آجا جلو چھوڑو ان باتوں کو جا کر کھانا کھالو درک شاہد تھا کھال کر بات ختم کی نہیں ماما میں ان دل اپنا ویٹ لوس کر رہی ہوں آپ نے جو اتنی ہیوی ریشز بنائی ہیں وہ تو میں آج کل بلکل افورڈ نہیں کر سکتی انکشافات پہ انکشافات یعنی کھانا بھی مہترمہ نے نہیں بنایا کمبک ڈائیٹنگ کے چکہ میں کہہ کو بھوکی رہ رہ کر اپنی صورت بگاڑنا چاہتی ہو کچھ تو کھالو ماما ٹینشن نہ لیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پلیٹ بھر کر سلات کر رہا سونے جا رہی ہوں شام سے پہلے نہیں اٹھائیے گا میں اس کے اچھے مستقبل کے لئے اتنا کچھ کر رہی ہوں مگر یہ ایک بات نہیں سنتی درکشہ سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے بڑھ بڑھ کرتی ہوئی خود بھی اس کے بیچے روانہ ہو گئی بیچاری مامی ہم لوگوں کے سامنے بیٹی کے نمبر بڑھانے کے لئے کتنی محنت کر رہی ہیں مگر اس نے تیل بھرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں ماتھے پچھ پکاتے ہوئے سوچار ولٹے پیرو واپس لوٹ گیا اصلا میں سر فراس کا سیل فن کھانے کے دوران یہاں ڈانک جبل پر رہ گیا تھا وہ واپس لینے آیا تو مامی اور ان کی بیٹی کی گولپ شانیاں سننے کو ملی اس کی تو آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں رافیہ نے اپنی کلوتی بیٹی ساجتہ کی شادی محمود علی کے جکری دوست چودری اصر علی کے بیٹے چودری احمد علی سے بہت کام عمری میں کر دی تھی انور علی ناصف بہت بڑے ذمہ دار تھے بلکہ اپنے علاقے کے باثر سیاسی شخصیت بھی تھے روایت پسند گھرانے سے تعلق رکھنے کے وجہ سے انور علی نے ساری عمر کسی کو اپنے خاندانی رسوم و رواسے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی اور یہ چیز ان کے بیٹے احمد علی کی بھی گھٹی میں پڑی تھی اس لئے شادی سے قبل ہی یہ بات ایک علی گئی کہ سارجہ کو بیعہ کے بعد شہر چھوڑ کر گاؤں میں رہنا پڑے گا کیونکہ احمد علی ایک پڑھلی کے خبرو نوجوان تھے اس لئے رافیہ نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو گاؤں بیجنے کی حامی بھر لی سارجہ رخصہ دو کر پنجاب کے ایک گاؤں چلی کہ جہاں ان کے شہر چودری احمد علی کی زمینیں تھی زمینوں کے علاوہ ان کے اپنے آلوچے اور امرود کے باغات بھی تھے دولت کی ریل پہل تھی کوئی پریشانی نہیں تھی بس ان کے سسرال والوں کو بہو کا بار بار مہکے جانا پسند نہیں تھا اس لئے وہ بھائیوں کی شادی یہ کسی خاص موقع پر چند دنوں کیلئے ہی شہر آ سکی اتنی دوری کی وجہ سے شاید مہکے سے وابستہ ہر شہ سے ان کی والے ہانا محبت میں اضافہ اضافہ کر گیا ہوگا برسوں بعد جب ساجدہ کے ساسو سر اس دنیا میں نہ رہے اور گھر کی باغ دور پوری طرح ان کی ہاتھ میں چلی آئی تو دل میں مہکے والوں کی محبت ایک دم سے عمر آئی اکلاتے بیٹے چودری سر فراز احمد کی شادی کا ذکر گھر میں چھڑا تو ساجدہ نے درتے درتے شریک آیات کا ہاتھ تھام کر اپنی ایک خواہش ان کے سامنے رکھ دی وہ بیٹی کی شادی اپنے دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں احمد علی نے ٹھنٹی سانس بھر کر پیار بھئی نظروں سے بیوی کو دیکھا جس نے اپنی ہستے مٹا کر تا عمر ان کا مان سامان بنائے رکھا وہ ہار گئے اور مسکرا کر سر ہلا دیا ساجدہ خوشی سے پاگل ہو گئی یہ ساری سوگاتیں جمع کرنا شروع کر دی بھائیوں کے لئے کی امتی گرم شالیں بھابیوں کے لئے بغیر سلے جوڑے منگوائے لڑکیوں کے لئے چاندی کی چوڑیاں لڑکوں کے لئے چاندی کے بٹن دس کلو مختب قسم کے میوہ جات سارفراس جو جوان ہونے کے بعد شاید پہلی بھائی نہ نحال آیا تھا وہ اپنے کازن سے ملنے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا سب نے ان دونوں کا بڑے والے ہانہ انداز میں استقبال کیا سارفراس بھی سب سے ملکہ خوش ہوا ماموں ممانی اور ان کے بچے ان سب کی محبت کی جڑے اس کے اندر دور تک پھیلتی چلی گئی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا جانا نہیں ہے فروز نے حیران ہو کر انشاءال کو دیکھا جو صوفی پر بیٹھی اپنے ناکنوں پر ڈیپ ریڈ کلر کا نیل انیمل لگانے میں مسروب تھی تیاری وہ کس خوشی میں بھی اس سے چھوٹی انگلی کو بگو اور دیکھتے لا پروائی دکھائی وہ فولڈ کی بھول گئی ہو کہ آج تمہارے فیضان ماموں نے پھوپو کے ساتھ ساتھ محمود والا کے سارے مکینوں کو ڈنر پہنے وائٹ کیا ہے اور فروز نے ان سے چھپک کر بیٹھنے کے بعد پاؤں ہی لاتے ہوئے کہا اس میں ایسے تیاری کی کیا ضرورت ہے انشاءال نے چھوٹ کر اپنی قزن کو آنکھیں دکھائی یہ تو غیش تمہار حال میں پیاری لگتی ہے اور فروز نے ستائش بری نظریں اور فروز کی ستائش بری نگاہیں اس پر جم گئی سیالی باس میں اس کی گوری رنگت پر سنینی بالوں کا عکس پورے وجود کو جل مرارہا تھا تم جتنے بھی میری جھوٹے تعریفیں کر لو مجھے کہیں نہیں جانا انشاءال نے ستی سے اپنے گورے گورے نازک سے پیر پھلاتے ہوئے ناز سے کہا یہ کیا بات ہوئی کیوں نہیں جانا چلو اٹھو فوراں اس کا حضر بدستی تھا اوہ فروز کیا مسیبت ہے بلکل موڈ نہیں میں سب جانتی تم اس پینڈی پرڈکشن کی وجہ سے نہیں جا رہی ہو پلیز بور نہیں کرو کیا میں اسے جرتی ہوں تم کتنا بھی چھوالوں تم ہر اس جگہ سے بھاگتی ہو جہاں سرپراس کی موجودگی کا ذرا سا بھی شبہ ہو ہاں وہ مجھے زہر لگتے اس کا ہلیہ دیکھیں ایک دمی جاہل گمار اشاہ تپکر بولتی چلی گی سو وارٹ یار وہاں جانے سے اس کے ہلیے کا کیا کنیکشن یار سوچو مجھے مامی اور اپنے قزنز کے سامنے کتنے شرمند گئے ہوگی تم جانتی ہو لوگ کتنے ویل جیسٹ اور سمارٹ ان کی نشستوں پر خاص سے نفا سے ٹپکتی ہے وہاں یہ صاحب کتنے بھوندو دکھائی دیں گے اور ایک بار پھر عائشہ مامی کو امی کو نیچہ دکھانے کا موقع مل جائے گا تم سب کو کیوں لپیٹریو میڈم کیا مطلب بھائی سیدھے سیدھے سے نہیں بھائی کا نام لو تم نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے تمہارے فیاملی کا کسی طرح سے بے امپرشن خراب وہ فروز ہے میری خیز انداز میں اپنی آنکھوں کے ڈیلے گمائے تو وہ جیم کر بالوں میں ہاتھ پہنے لگی اتنے میں زوردار آباز میں سکھ کمرے کا دروازہ کھلا دونوں لمحے بھر کو خاموش ہوئیں عائشہ روزہ پی ابو نے مجھے وارننگ دے کر بھیجائے آپ لوگ پانچ پر پر نیچے نہیں اترئی وہ نہ وہ اوپر آ رہے ہیں اجینے جلدی سے باپ کا پرگام پہنچایا اور جانے کے لئے مرگی ایشال نے بہن کو دیکھا وہ ماف کلر کے کرتے اور آڑے پجامے پر شیفون کا پرنٹر دوپہ ٹوڑے بہت ماسوم اور کھلی کھلی لگ رہی تھی وہ کہ ہم آ رہے ہیں ایشال نے چھنٹی سانس بھری اور پیروں میں کولا پوری چپل بہن کر ہار مانتے ہوئے فروز کے ساتھ اسی ولیے میں نیچے اتر گئی درکشہ اپنی چھوٹی دیورانی مہناس کو کافی دنوں سے قرید نہیں تھی کہ نند صاحبہ بیٹے کے رشتے کی سلسل میں کیا سوچے بیٹی آخر آج بڑی مشکلوں سے اس نے دبے دبے لفظوں میں بات بازے کی کہ شاید ساجدہ باجی گئی ایرادہ ایشال کو اپنی وہو بنانے کا ہے یہ بات سنکا درکشہ کا دماغ خراب ہو گیا مگر وہ بظاہر وہاں سے مسکرا کر اٹھ گئی اب جو غامتی غامتی بیٹی کی کمرے میں داخلی ہوئی تو فروز کو چہرے کا مساج کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف پایا گھر میں مہمان ٹھہ رہے ہیں اور تم یہاں گوسی بیٹی چینل پر چینل بدل رہی ہو وہ لوگ تو کافی دن سے آئے ہوئے ہیں آج کیا نیا ہو گیا جو آپ ایسے گرم ہو رہی ہیں اور فروز نے اپنے پسندی در میوزک چینل لگایا اور جھومنے لگی سب مل کر سارتا کو گھیری رہتے ہیں ماما پلیس مجھ سے نہیں ہوتی ہے فضول قسم فضول قسم کی مسکہ بازی تم سمجھتی کیوں نہیں باز کام انسان مسئلہ تنبی کرتا ہے درکشہ بیٹی کے بلکل سامنے آ کر بولی چھوڑے نا ماما لوگوں نے منافقت کا نام بدل کر مسئلہت رکھ دیا ہے اور مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا فروز عزت کے مطابق اپنی منطق لے آئی کیا تمہارا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے انہوں نے بیٹی کو چیلنج کیا آپ یہ بتائیں کتنا ہو سا کہ اس بات پر آ رہا ہے میں کہتی تھی نا اکل پکڑ لو مگر تم نے ایک نہ سنی اب دیکھو وہ بڑی بھابی کی اشال تم پر سبقت لے گئی میں سمجھی نہیں ایش کی اس بات پر جیت کی ارے وہ تمہاری بھوپی صاحبہ اشال کو اپنی بہو بنانے کی بات موہ میں دبائے بیٹھی ہیں اوہ میری پیاری ماما جہاں تک ایش کی بات ہے تو اس کی نگاہ تو ستار اوپر ہے وہ زمین کی طرف نہیں دیکھنے والی افروز نے پہلے ارزوزدار کہنے کمارا پھر منی خیز انداز میں آنکھیں گمائیں کیا مطلب کچھ نہیں بس آگیا کے دیکھئے ہوتا ہے کیا محکے میں پندہ دن گزارنے کے بعد ساج تھا کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سرپراز کے لئے کس کا رشتہ مانگے بیس تو ساج ازن کا بڑا بھائی تھا تو اس کی نسبت سے ہونے لگا پہلا کوئی اس کی بیٹی کا ہے اشاءال حسن کی مورت تھی جو اسے ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا حسن تو خیر تھا سو تھا مگر اسے دو آدشاہ بنانے کے لئے ہمیشہ سارے ہتھیاروں سے لیس رہتی تھی اس لئے دیکھنے والی آنکھ فورا نہیں متاثر ہو جاتی تھی شاید اسی بچہ سے ان جانے ان جانے میں وہ سرپراز کو بھی اچھی لگی ساجدہ کوئی اس رشتے پر کوئی اطراز نہیں تھا مگر بیش میں ایک مشکلہ پڑی کہ جس انداز میں درکشن ساجدہ کی آگے بیچے گھمتے بیٹی کی تعریفیں کرتی تو وہ مجلی بھابی کے دل میں پڑک نئے والی خواہش کے بارے میں بھی جان گی اس لئے ابھی تک شش پنج میں مبتع تھی آخر انہوں نے بیٹے سے پوچھنے کا فیصلہ کیا سفراز کا دل درکشن اور فروز کی اس دن کی باتیں سن کر اتنا کھٹا ہو گیا کہ اس نے ماں سے اشار کے لئے حامی بھر لے صاف لفظوں میں فروز کے لئے انکار کر دیا بیٹے کا جکاو محسوس کرتے ساجدہ نے بڑی بھابی کو رشتے کا اشارہ دیا اسلام علیکم پھوپو کیسے ہیں آپ آجیہ نے ساجدہ کو اپنے پوشن میں داخل ہوتے دے گا تو مسکرا کر اس اقفال کیا موالیکم اسلام جیتی رہو کیا کہہ رہی تھی میری گوڑیا انہوں نے محبت سے بتی جی کا ماتھا چوما جی میں آج ابو کے کچھ کپڑوں کی مرامت کہہ رہی تھی اجیہ باپ کا ململ کا سفید کرتا سویدہ کا ہاتھ میں لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی بڑی باپی کیا کہیں گئی وہی ہیں ساجدہ نے سراتی نگاہوں سے بتی جی کو دیکھتے ہو پوچھا چو بڑی مہارے سے بٹن ٹانک رہی تھی امی ذرا نہ آ رہی ہیں آپ بتائیے چائے پییں گی یا کچھ چھنڈا بنا دوں آج ایک کو عدابے میں اس بات یاد آئے تو اس نے حد ترجہ لگاور سے پوچھا بس ابھی دھوڑی دیں پہلے میں نازے بات مزے کا ناشتہ کرائے اب کسی چیز کی خواہش نہیں ساجدہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا ایشال کہا ہے وہ جب بھی بڑے بھائی کی طرف آتی سب ان سے بات محبت سے ملتے مگر ایشال یا تو چپچا بیٹی رہتی یا پھر اٹھ کر اندر چلی جاتی دو تین بات جب لگا تھا ریسہ ہی ہوا تو ان کو تھوڑا عجیب سا لگا پھر انہوں نے اس کے روئیے کو شرم آیا پر محمول کرتے ہوئے خود کو تسلیدی اصل میں آج ایشہ پی کا بہت اہم ٹیس تھا اس دیوئے ہواسٹی چلی گئی بیٹی تمہیں پڑھائے گا شوق نہیں نہیں بھوپو یہ بات نہیں مجھے بھی پڑھنے کا پہنچ ہو کے لیکن ہمیں کی طبعہ ٹھیک نہیں رہا دیا ایسی حالت میں ان سے کام تو نہیں کروا سکتی عجیب نے مسکرا کر انہوں نے دیکھا اور بٹن میں آخری ٹرانکہ لگا کر کس کے کھرا پاتی اچھا تو کیوں ایشہال کو کھر کے کام ہوت سے دلچسپی نہیں نہیں ایسی بات نہیں مگر آپ کو ماسٹرس کرنے کا جنور ہے اس لیے ان کا روزانہ کی نیوورسٹی جانا ضروری ہے ان حالات میں مجھے بہترین حالے کی نظر آیا کالیج چھوڑ کر پرائیویٹ بھی یہ کر لیا جائے بس آج کل فانیل ایر کی تیاری کر رہی ہوں براشاللہ تم تو بہت سمجھدار بیٹی ہو انہوں نے پیار سے کارے کی نگاہ میں گھر کے کونے کونے کا جائزہ لیا صاف سترہ چھوٹا سا پوشن ہر شہ میں ترتیب اور حسن ان کا دل کھلو تھا ایک بات کہوں بیٹی بھابی نے تمہاری بات اچھی تربیت کی اور انہوں نے اجیہ کی کمر کو سہلاتے ہوئے تعریب کی جو باپ کا ارتا تہہ کر کے سائیڈ میں رکھ رہی تھی شکریہ پوپو مگر ایشال وہ کچھ کہتے کہتے ججا کی سامنے سے نہا کر بالی میں تولیہ لپیٹے ہوئے اندر آتی سلمہ کے کار میں اندر کی بات پڑی تو وہ گمسم رہ گئی وہ لون میں چہل قدمی کی نیہ سے داخل ہوا تو جی خوش ہو گیا بوٹے بوٹے پر رانائی چھائی ہوئی تھی گلوں کا حسن تازکی فراہم کر رہا تھا نتنوں میں ایک دم گلی مٹی اور سبزے کی باس سمائی تو اسے زمین نے یاد آگئی اٹھتے قدم کچھ دور جا کر ٹھٹے کے سامنے ایشال نیل گلی باس میں بڑی منموہنی لگ رہی تھی سر فراہم نے اس کی رانائی کو ایک نظر دیکھا پھر اس کے جانے پڑ گیا جہاں وہ پودوں کو پانی سے سہراب کر رہی تھی کیا حال ہے ایشال صاحبہ آپ وہ ایک دم چونکر مڑی پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جی ہم آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ایشال کی چمکتی پیشانی پر ناغواری کی لہے جگمگائی آج کل تو واقعی بس آپ کو دیکھنے کس وقت کام نہیں ہاں جب آپ ہمارے گاؤں میں جا کر رہیں گی تو کاموں کا بھی پتہ چل جائے گا آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے گاؤں جاؤں گی ہمارے بڑھو گا کچھ ایسا ہی خیال ہے اور ان کی وہ جانے فی الحال دیئے آپ کے لئے سرف رازن اللہ پرویسی کا مسکرا کر کیاری میں لگا پول توڑ کر پیش کیا دیکھیں مجھے فضول قسم کی باتیں بلکل پسند نہیں ہے انشاءاللہ سے ترسی نظر سے دیکھتے ہو جھڑا ویسے آپ کو کس قسم کی باتیں پسند ہیں وہ بتا دیں میں وہ ہی کر لیتا ہوں اسے جان بوجھ کر دات نکال کر انشاءاللہ کے سبر کا امتحان لیا پلیز یہاں کھڑے ہو کہ مجھے ڈسٹرپ نہ کریں انشاءاللہ سے نہری بالوں کا جوڑا بناتے ہو خاصہ روکہ انداز اپنا ہے چلے کوئی بات نہیں میں یہاں بیٹھ کر آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہوں ہوکی آپ یہاں رہیں میں خود اندر چلی جاتی ہوں بات سنو آخر تو مجھ سے اتنا چڑتی کیوں وہ ایک عجیب سے احساس کے تحت اس نے انشاءاللہ کے مقابل کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا اس لیے کہ مجھے شروع صحیح وال ڈریس اور ڈیسنڈرٹ کے پسند ہے اور آپ آئیم ساری سر فراز آپ میرے کذنے مگر جو پھر سوچ نہیں ویسے ہونا بلکل بھی ممکن نہیں شادی کے حوالے سے میرا اپنا بھی ایک ماہ آر ہے آپ میری سوچ کے خانے میں کہیں بھی پھٹ نہیں ہوتے اشاءاللہ موقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے صاحب صاحب اپنا فیصل سنایا تو تم بھی ظاہری شکل و صورت کی شدائی نکلی یہ سب سنکا فراز کا چہرہ سر فراز کا چہرہ تاریخی میں ٹھوم کیا وہ بربڑاتا ہوا تیزی سے اندر کی جانے بڑھ گیا وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہے گی دکھ نے اسے ہان گیرا دل کی اتنی سخت نہیں تھی سر فراز اگر کذن رہتا تو ٹھیک تھا مگر جب سب لوگ مل کر اسے اشاءاللہ کا سجن بنانے پر تل گئے تو وہ بری طرح سے چڑ گئی ساجدہ مسلحت ان اپنے سے چھوٹے بھائی عابد کے پورشن میں ٹھہری تھی عابد کی تو کوئی بیٹی تھی نہیں اس تھی یہاں رہتے وہ غیر جانبداری سے کوئی فیصلہ کر سکتی تھی دوسرے سر فراز بھی ان لڑکوں میں رہتے ہوئے ایزی فیل کر رہا تھا اور اوزانہ سب شارب کے کمرے میں جمع ہو جاتے اور اکیلے میں خوب حلہ گلہ کرتے وہ سب آفاک کو بھی یاد کرتے جو پڑھائی کے سستم میں پچھلے سالی یوکے گیا تھا سر فراز بہت پر سکون انداز میں شارب کی کمرے میں لیٹر ٹی وی دیکھ رہا تھا ایک دم سے دروازہ کھلا پہلے عارب اس کے پیچھے شارب اور سفیر کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا یہ لے رازی بھائی میرے ہاتھوں کی مزیدار کافی واہ یار اس وقت تم نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے کیا کہہ رہے تھے ہمیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا سفیر نے پوچھا ایسا لگا جیسے وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہو لگتا ہے تم تینوں نے کسی خاص بات کے لئے مل کر دھاوہ بولا ہے ہاں جی آری میں ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے پر سر جھکایا سرف سفیر کھل کھلایا اور شارب کافی کا گھن بھرنا بھل کر سرف راز کو دیکھنے لگا ایک بات کہنی ہے رازی بھائی ہاں ہاں ضرور آپ اتنے اچھے محبت کرنے والے پرخلوص انسان ہیں اگر کیا اگر اگر اپنا حلیہ تھوڑا سا بہتر کر لے تو آپ لاکھوں میں ایک ہیں آری اپنے جلدی سے اپنی بات کہنے کے بعد سوفے کے کشن میں مو چھپا لیا سرف راز کی ہنسی کار میں پڑی تو اس کی جان میں جان واپس آئی اچھا تو بھائی میرے ذرا یہ تو بتاؤ میرا حلیہ کسی کو کیا تکلیف ہے وہ جو آپ کے سر میں پاؤ بھر تیل جال کر تیز رنگوں کے کڑھائی والے کرتہ شلوار زیب تن کیے پیروں میں موزے اس میں پشابری چپل چڑھا کر قدر جھکا چلتے ملکل اچھے نہیں لگتے ایک بات اور چھوٹے چلو تم بھی تھوڑی انسلٹ کرلو سرف راز نے شرارتی انداز میں اٹھ کر سفیر کی کمٹھوں کی یہ جو آپ کی خوفناک سی گھنی مونچے ہونٹوں پر چبا رہی ہیں یہ ڈاکوں والا لک دیتی ہیں سفینے ہستے اس کے لبوں پر لٹکی مونچ کو چھو اس لئے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا تھوڑا میک آور ہونا چاہیے ان تینوں نے ایک سامنے ہاتھ پھلا کر گا اور زور سے ہنسے تو بھائیو آپ لوگ کو میرے ہلیے پر اعتراض ہے مگر میرا فلسفہ ہے تھوڑا مختلف ہے شاید اس لئے خود پر اتنی توجہ نہیں دی اچھا آپ بھی اپنی سنا دیں دیکھو بھئے انسان ترقی کی رہوں پر چلتے ہوئے چاہے کتنا ہی آگے نکل گیا ہو مگر اچھا لگنے کے چکر میں ابھی تک پیسے ہی الجا ہوا ہے کیا مطلب بھائی تم لوگ ظاہر پر اتنا غور کرتے ہو مگر ایمانداری سے کہوں کبھی کسی کے اندر جھا کر روح کی سچائی کو جانچنے کی کوشش کی نہیں نا انسان چاہے مند کا کتنا ہی کالا ہو مگر تن پر سجا کیمتی لباس پڑے مزاہی ہیں انسان تھے وہ خاندار بھر میں ہونے والی کسی بھی تقریب میں بوسکی کا کرتا جس کے گریبان اور کف پر سونے کی بٹن سفید کا لف لگی کڑکڑاتی شلوار کے ساتھ پیروں میں تن لے والا ناغرہ پہن کر کھڑے ہو جاتے اور اپنے بیٹوں کا بقاعدہ یہ کہہ کر ریکار لگاتے کہ میں کیمتی سے کیمتی لباس اپنی خوشی کے لئے پہنتا ہوں اس لئے اچھا لگتا ہوں اور میری یہ پاگل اولادن لوگوں کو دکھانے کے لئے کپڑوں پر ہزاروں روپے پھونگ دیتے ہیں پھر بھی اس غم میں مطلع رہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں پیچھے نہ رہ چاہیں ہاں مگر کیا کریں ہم سب ایک ہی فکر میں مطلع رہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی چھوٹی سی زنگی کا کتنا قیمتی ہوا کونسا فیشن کونسا آؤٹ جیسی بے مقصد باتوں میں علش کے زائع کیا جاتا ہے ہماری فیملی کا دوسرا انقلابی آر ابن محفل کے اختتام پر سرفراس کا کان تھا تھا فکر رہاباش دی یہ پہلا کون ہے بھائی اس نے احران ہو کر پوچھا اجی آپ بھی وہ بھی لوگوں کی صورت سے نہیں بلکہ سیرت سے جانچنے کی حامی ہیں شاہر ابن نے مسکرا کر بتایا اور سرفراس کے ذہن میں سوچ کا ایک نیا دریچہ کھل گیا ان کا آخری پیورٹ فری تھا اس لئے وہ دونوں چارٹ کھانے کینٹین میں چاہاں ویٹی ایش کوئی خاص بات ہے کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہے فروز نے اپنی کزن کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے کہا ہاں اشارہ نے کچھ کہنے میں اچھکا چاہت محسوس کی بتاؤ نا ہاں کہنا تو مگر میں تو زبزب کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں تم میری بات کا کوئی اور مطلب نہ نکال لو روز آج کل امین نے میرا جینا حرام کیا وہ چاہتی ہیں کہ میں پھوپو کی خدمت میں جد جاؤں ان کی تو پس ایک ہی رٹ ہے کہ رازی خاندان کا دیکھا والا بچہ اپنا خون ہے سب سے بڑھ کر اتنی وسیع چاگیر کا کلوتا ورس مگر تم خود ہی بتاؤ جس شخص کو میں دو منٹ برداشت نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساری عمر زندگی کیسے گزار دو عشاء نے نظر چکائے پلیٹ میں چمت چلاتے ہوئے نام لہجے میں کہا تمہاری یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے واقعی مزاجوں کا فرق زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے پہلے ماما کو بھی پھوپو کی دولت کا بخار چڑھا تھا انہوں نے مجھے صرف راز سے شادی کے لئے رازی کرنا چاہا مگر میں نے تو ہرے جنٹی دکھا دی اب فروز نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نخوہ سے کہا میں تائیہ امہ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر ان حالات میں سنی بھائی کو یہ ہمت دکھانی پڑے گی وہ اپنی ماموں کو بنا کر تمہارا رشتہ لے آئیں تو سرفراز والی بات خود بخود دب جائے گی یہی تو مسئلہ ہے میں نے جب سے سنی کو رازی کے رشتے والی بات بتائیے اس کی روزانہ ممانی سے چھڑپ ہو رہی ہے مگر وہ ہنوز اکڑی ہوئی ہیں اشار نے پریشان ہو کر اپنے ہاتھ مسلے اوہ تو یہ بات ہے خیر میری دعا ہے کہ تم دونوں کی نیا بیچ منجھ دار سے نکل کر ساحل کے جانب چل پڑے افروزے چارٹ میں مسالہ ڈالتے ہیں دعا کی اونچہ لمبا سنا اللہ مردانہ وجہہت کا حملے خوبصورت نوجوان تھا وہ سلمہ کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا انتہائی با اخلاق ہائی کالیفائیڈ بیل میند اور بلا کا پورا اعتماد بات کرتا تھا تو سامنے والے کو منٹوں میں کار کر لیتا بچپن سے ہی اس کی اشار سے بہت بنتی تھی جوان ہونے پر نہ جانے کب ان دونوں کی دھڑکنوں میں ایک مسہور کن ہمانگی پیدا ہو گئی وہ اشار سے شادی کرنے کا سرفراس پہلے افروز اور پھر اشار کو آزمانے کے بعد بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا وہ آج ماں سے فائنل بات کرنے کے مون میں تھا مگر ڈر رہا تھا کہ اس کے موہ سے نکلنے والا انکار کلپ سن کر کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے وہ ماں کو ڈونتا ہو اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں ساجدہ کو ٹھہرائے گیا تھا امی کیا ہوا ایتی چپ چاپ کیوں لیٹی ہوئی ہیں کچھ نئے بیٹا میں سوچ رہی تھی بہت دن رہ لی اب کیوں نہ واپسی کی تیاری کی جائے ویسے بھی دو مہینے بعد تمہاری بارات لے کر دوبارہ یہاں آنا ہے امی یہ کیا کہہ رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ افروز یا اشار جیسے مزاج کی لڑکیاں شادی کے بعد ہمارے گاؤں میں جا کر خوش رہ پائیں گی نہیں ان دونوں کے لئے تو وہاں ایک لمحہ گزانا بھی مشکل ہوگا تو پھر بارات میرا مطلب ہے میں تمہاری شادی ان دونوں سے نہیں بلکہ اجیہ سے کرنے کا سوچ رہی ہوں وہ تو سب سے چھوٹی ہے سرف راز نے پھٹی پھٹی نگاؤں سے ماں کو دیکھا چھوٹی ہے تو کیا ہوا ناسمجھ اور کمزور نہیں اس بچی نے پورے گھر کا بوجھ اپنے کاندوں پر اٹھایا ہوا ہے اتنے دنوں تک میں نے اس گھر میں تینوں لڑکیوں کی کا خاموشی سے مشاہدہ کیا ہے مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تو ہرے دھو دیال والوں کی تیزی کا مقابلہ کرنے کے لئے میری بہو جتنی سمجھداری سبربرداشت کا ہونا ضروری ہے وہ صلاحیت نہ تو اشار میں نہ یہ فروز میں مگر اجیہ ہر فن مولا لڑکی ہے وہ اپنی جگہ برانہ جانتی ہے نہیں ہمیں میرا دل نہیں مانتا کیا خبر مامو مانی اس کی ابھی نے ابھی اس کی شادی کا نہ سوچا وہ راضی نہ ہو اجیہ تو ماشاء اللہ سے بیس سال کی ہو چکی ہے جبکہ اممہ نے تو میری شادی اٹھارہ سال کی عمر میں کر دی تھی مجھے اپنے بھائی پر اعتماد وہ انکار نہیں کریں گے اچھا تو آپ اس بات کا بدل اپنی بتیجی سے لے رہی ہیں اجیہ تو بہت سیدھی ہے اشار کے بارے میں کیا خیال ہے اس کا بندبس بھی ہو رہا ہے بھائی کے سالے فیضان نے اشار کے لئے اپنے بڑے بیٹے سنی کا رشتہ ڈال دیا ہے وہ آئی سی تو یہ بات ہے اس نے ہوت گھمائیے سن کر اس کے دل کو ذرا بھی دھچکہ نہیں پہنچا سرفراز نے اشار کا باب تو اپنی زنگی کتاب سے اسی دن لکھا دیا تھا جس دن اس نے موں پر بے ذاری کا اظہار کیا تھا چلنہ پھر چھیک ہے وہ مسکر آیا ماں کے چہرے پر پھیلا ہوا اتمنان اسے سکون دے گیا بیٹا میں جانتی ہوں اجے شکل و صورت میں باقی لڑکیوں سے کم تر ہے شاید تم اس وجہ سے انکار کر رہے ہو مگر ایک بات کہوں کسی آئینے میں انسان کا ظاہر تو دکھا جا سکتا ہے مگر بات ان کا پتا نہیں پتا اس کی بات چیز سے چلتا ہے انہوں نے پر سوچ نگاہیں بیٹے پر گار کر کہا آپ نے شکل و صورت کی کیا بات کر دی یہ حسین چہرے ہی سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں وہ شرارتی ہوا میں نے اجیہ کو اچھی طرح سے پرکا ہے وہ صورت و صورت دونوں میں یکتا ہے دیکھنا اس کے ساتھ تمہاری زندگی مزے میں بسر ہوگی ساجدہ نے بڑی آس سے بیٹے کے سامیہ پتا جبے کا نچوڑ رکھا مجھے کیا پریشانی میں تو ویسے ہی پینڈو ہوں وہ زور زور سے ہنستے ہوئے بولا تم اب یہ سارا ڈراما بند کر دو بہت ہو گیا امی کان تو چھوڑیں سرپراز شرارتی انداز میں ماں کو گدگدی کی سدھا جاؤ ساجدہ بیٹے کا کان چھوڑتے ہوئے ہنستی بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں وہ گنگناتا ہوا وہاں سے چل دیا بھابی یہ لیجئے حلوہ آج صبح گاجنے کش کر کے دودھ میں چڑھا دی تھی کافی دے گھی میں بونہ پھر جا کر تیار ہوا مہناز دے مسکرا کر سلمہ کو ایک پیالہ تھمایا وہاں مہناز یہ تو تم نے بڑھانے کی کا کام کیا تمہارے بھائی جان کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑے تھے کہ بازار میں سرخ اور تازہ گاجن دستیاب ہے کب تم حلبہ پکاؤ گی چاچی یہ تو اببو کے لیے اونٹ کے موں میں زیرے والی مثال ہوگی اجیہ جو پاس بیٹھی ہفتے پر کے کپڑے سری کر رہی تھی شوخی سے پیالے کی طرف اشارہ کر کے دیکھ کے بولی ہاں تو کیا کرے ہم سارے بہن بھائی میٹھے کے دیوانے جو ہیں یہ بات تو بلکل ٹھیک گئی بابو جی اللہ انہ کا وقع و جنت نصیب کرے شام ہوتے ہی چاہے کے ساتھ کھالے کے لیے تھوڑا سا میٹھا کھوشتے تھے انہی کی عادت تم سب میں آئی سلمان حال میں ہوتے ہوئے ماضی کو یاد کیا بڑی بہو ہونے کے راتے انہوں نے سب سے زیادہ ٹائم ساتھ سو سر کے ساتھ گزارا اس لئے بات بات پر ان کا ذکر ضرور کرتی وقت کیسے بھی چاہتا ہے کل کی بات لگتی ہے جب میں اس گھر میں ماں جی اور بابو جی کی اپنے لارڈ اٹھواتی پھرتی تھی پھو پھو پلیز اس طرح اداس نہ ہوں دادہ دادی نہیں رہے تو مگر ہم سب تو آپ کے پاس ہیں اجیہ نے ایک دم اس تھی چھوڑی اور ساجدہ کو خود سے لپٹا لیا پتہ ہے اجیہ ماں جی شام کو یہاں پلنگ بچا کر اس پر بیٹھی سبزیاں کرتے اور بار بار بھائیوں سے پوچھتی کیا بات ہے تمہارے بابو جی نے مسجد میں بہت وقت لگا دیا پھر کوئی بھائی دوڑ کر جاتا اور واپس آ کر خبر دیتا بابو جی کچھ نمازیوں کو قرآن پا کی تفسیر سمجھا رہے ہیں ساجدہ نے ایک کونے کی جانب اشارہ کرتے بتایا اور آنکھیں پونچیں چلیں آپ ازارہ میرے ساتھ اوپر چل کر ہروا چکر بتائیں کہیں میٹھا کم تو نہیں مہناز نند کا ذہن بٹانے کے لیے ان کا ہاتھ تھام کر زبدستی سیڑیوں کی جانب بڑھ گی اجیہ نے ان کو جاتا دیکھا تو دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا سردی کی موجودہ لہن اپنے اندر خوشگوار سے تھندک چھپائے ہوئے تھی سرفراز موسم کی دلکشی سے متاثر ہو کے ٹیرس پر چلا آیا سورج کی نرم گرم شوائے اسے جیسے گد گدانے لگی محمود بلہ کی زرد پتھروں والی ہمارے سے نیچے جھانکا سامنے سڑک پر ایک کتار میں بہت سارے درخت کھڑے دکھائی دئیے رازی بھائی جلدی سے یہ گرمہ گرم چائے پی لیں اس کے بعد میرا ایک کام کرنا ہے فریش سی ہنستی مسکراتی اجیا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اس کے برابر میں آگ کھڑی ہوئی تو وہ چونگ گیا میرے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کا شکریہ مگر اس وقت سچ موچ میں میرا چائے پینے کا بہت موڈ ہو رہا تھا اس نے تھوڑا تکلیف سے کام دیا اور گرم کپ کے ہاتھ گرد لپیٹے اچھا ایک بات تو بتائیں کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے مانا کہ میں پینڈو ہوں مگر اتنا بھی نہیں کہ کارڈ رائب نہ کر سکوں سر فراز نے ہنستے ہوئے اپنا مزاک اڑایا آپ نے یہ کیسی بات کر دی اور کون آپ کو پینڈو کہتا ہے جیانے حیرت سے اور کچھ خافہ ہو کر پوچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کا یہی خیال ہے شاید آپ کی بڑی بہن کا بھی اوہ اچھا سمجھ گئے خیم ہے میں کسی کے ذاتی نظریات کو تو نہیں بدل سکتی مگر یہ ضرور ہے کہ ہر علاقے کا اپنا کلچر اور لائف سٹائل ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی پینڈو نہیں ہو جاتا کیا پتا آپ کو بھی یہاں کی کچھ فیشن اچھے نہ لگتے ہوں اجیانے بڑی سمجھداری کی قائل ہوں اگر آپ کو ایسی اچھا لگتا ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ قزن کی حیثیت سے مجھ سے پوچھے تو تھوڑی سی تبدیلی لانا ضروری ہے اجیانے بھی ہلکے پھلکے اندازوں سے قائل کرنا چاہا اور اپنی جیکٹ کی زپ اوپر کر لی اسے شاید ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی چائے بہت مزیقی تھی سرفراز نے جی شکریہ اجیانے بھی مسکرا کر محتاط ہوگی وہ ویسے بھی لوگوں کے معاملات میں کم سے کم دخل اندازی کرتی تھی اچھا وہ کام کیا تھا دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگے سرفراز کو ایک دم خیال آیا تو پوچھ لیا پانچ منٹ کے بعد نیچے آ جائیں مجھے آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے اجیانے خالی کا پٹھائے اور تیزی سے سیڑیاں اترتے چلی گئی ہائے کیسی ہو ایش سنی نے اس کے قریب پہنچ کر سامنے والی سیڑ سنبھالی تو وہ جیسے کسی سہر سے باہر آئی میں ڈھیک ہو تم سناؤ کیا نئی تازی خبر ہے اشاءال نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس پر مرکوز کی وہ بھی سرک لباس میں دہکتا گلاب لگ رہی تھی نئی تازی خبر یہ ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے ماما کو منایا لیا ہے پاپا نے پوپو سے رشتے کی بات بھی کر لی ہے اس معاملے میں اگر پاپا کا ووٹ ہمارے حق میں نہیں ہوتا تو سمجھو کبھی نہیں بات بن پاتی اگر میں مامی کو اتنی بری لگتی ہوں تو تم اس بات کو یہی ختم کر دو کام آن یار یہ کوئی نئی بات نہیں تم پہلے سے سب کچھ جانتی ہو اس لئے پلیس ٹریجڈی کوئن بننے کی جگہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اوکے بولو ماما اس رشتے پر صرف ایک شد پر رضا مند ہوئی ہیں کہ شادی کے بعد ہم فیضان ہاؤس میں نہیں بلکہ کسی فلیٹ میں شفٹ ہو کر اپنی نئی لائف شروع کریں گے دوسرے مجھے پاپا کی جانب سے دی جانے والی ساری مالی مراد بند کر دی جائیں گی سنی نے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا کیا مامو کہ اتنے بڑے سارے گھر میں میری لئے چھوٹی سی بھی جگہ نہیں سنی ہم ملک کیسے رہ سکتے ہیں ڈالنگ گھر میں تو جگہ ہے ہی مگر مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں کنجائش کم ہو گئی سنی کا لہجہ ٹوٹا پوٹا تھا اسے ماں کے فیصل سے بہت دکھ پہنچا تھا مگر وہ اشارل کو اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی زندگی لگتی تھی اس لئے یہ کڑی شرط بھی مان گیا مامی نے اچھا نہیں کیا وانا مانکوں سے سامنے بیٹھے سنی کو دیکھ کر ایک ہی بات سوچنے لگی ایش سوچ لو تمہیں صرف میری تنخواہ پر گزارا کرنا ہوگا اوکے میں ہر مقام پر تمہارے ساتھ ہوں اشارل جو لمحہ بر کوئی ڈاما ڈول ہوئی تو سنی کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبوں نے اسے پھر سے قید کر لی کہاں رہ گئے یہ لڑکی سرفراس جو کار پورچ میں ساجد ماموں کی گاڑی کے پاس کھڑا جیہ کا انتظار کر رہا تھا جن جلا گیا شور کی آواز پر مڑ کر دیکھا جیہ اپنے نازک سے ہاتھوں سے دو بڑے بڑے شاپرز کے سیٹنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی وہ تیزی سے اس کی مدد کو پہنچا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے ان شاپرز کو بہت آسانی اٹھا لیا کہاں رکھنے ہیں اس نے پوچھا تو جیہ نے بڑھ کر گاڑی کی ڈکی کھولی اور تھیلے ان میں رکھوا کا چابی اسے تھما دی سرفراس نے گاڑی کا لاکھ کھولا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہاں چلنا ہے جیہ سنگلاسز لگا کر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو اس کی طرف دیکھتے ہو سوال کیا گندمی رنگت اور پرکشش نین نقش والی نازک سی اجیہ کی بڑی بڑی یونکوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا وہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور ایک کچھی بستی ہے بس وہاں تک جانا ہے تیز ہوا سے بکھرتی اپنی ریش میں ظلفوں کو سمیٹتی ہو ایک دم رازی کی نگاہوں کی ذت پر آ گئی اس نے گاڑی کا شیش آ پر کیا تو تھوڑا سکون ہوا کتنے لمبے اور خوبصورت بال ہیں سرفراز نے مر کر اسے دوبارہ دیکھا اور پہلی بار نئے انداز سے سوچا کیا ہو گیا رازی بھائی جلدی چلیں ہمیں جا کر واپس بھی آنا ہے اجیہ نے جیسے اسے جگہ ہے یہ ہرگز ایسی تو نہیں کہ اتنی آسانی سے مسترد کر دی جائے وہ نگاہیں چڑھاتے ہوئے مارکی آفر کو سوچنے لگا وہاں کوئی خاص کام ہے سرفراز نے سیدیاں شروع ہو گئی ہیں میں ہر سال تینوں پوشن سے پرانے گرم کپڑے جمع کرتی ہوں پھر جیسے جیسے وقت ملتا ہے ان کی مرمت کرتی جاتی ہوں اس کے بعد موسم سرما شروع ہوتے ہی غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہوں تم تو کمال کی لڑکی ہو سرفراز نے اسے حرس سے دیکھا تو اس کا بھولا بھولا چہرہ گلا بھی ہو گیا بھول گیا میں تو آپ کے مامو ساجد محمود کی لڑکی ہوں عزیہ نے قصہ پہ لطیفہ دور آیا تو سرفراز کی بھی ہنسی چھوٹ گئی نہ اپنی تعریف نہ بڑھائی نہ ہی کوئی دکھا امی اس کی تعریف ٹھیک ہی کرتی ہے سرفراز نے مسکرا کر سوچا گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے کی جانے مول لی سرفراز نے باتھروم کا دروازہ زور زور سے دھردھڑایا پانچ منٹ بعد ہیاری بالوں کو تولیے سے پہنچتا ہوا گھبرا کر باہر نکل آیا کیا ہوئے رازی بھائی اس نے سرفراز کو کمر پر ہاتھ لکھ خود کو گھورتے ہوئے پایا تو پریشانی سے پوچھا میرے بھائی روز نہ ہا لیا کر سرفراز نے تن سے کہا تو وہ ہنس پڑا اچھا بات کیا ہے وہ بتائیے یار ایک مشورہ کرنا ہے ایک منٹ اب شروع ہو جائیں وہ اس کے پاس پڑے سٹوپ پر بیٹھ گیا میں اصل میں اجیہ کے بارے میں بات کرنے آیا تو تم بتاؤ کہ وہ کیسی لڑکی ہے سرفراز نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا کیسی لڑکی اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے رازی بھائی عارب کا انداز ایک دم خوشک ہو گیا اوفو عارب تم نے میری بات کا غلط مطلب نکالیا اصل میں امی نے اسے میرے لئے پسند کیا ہے میرا مشورہ مانے تو آنکھیں بند کر کے ہاں کر دے سمجھے آپ کی لوٹری نکل آئی ہے اجیہ آپی بہت ڈیسنٹ اور سلجے مزاج کی لڑکی ہیں ان کی عادتیں اتنی اچھی ہیں کہ کوئی بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا عارب نے جوش میں ٹہلتے ہو اپنے کزن کی مکمل وقالت کی ہم مگر وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا اگر مگر کی تقرار میں یہ نہ ہو کہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے ہمیشہ آپ ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں آج میری بات غور سے سنیں اچھی صورت آنکھوں کو تسکین دیتی ہے مگر اچھی صیرت انسان کی روح خوش کر دیتی ہے رجیہ آپی میں تو دونوں کالٹیز موجود ہیں عارب کی بات اس کے دل میں جا اتری سرفراز دی ماں سے اٹھنے کے بعد دے نہیں کی ماں کے پاس گیا رجیہ سے شادی کی حامی بھر لی ساجدہ خوشی خوشی بڑے بھائی کے سامنے دامن پھیلانے پہنچ گئی انہیں کیا اتراز ہوتا ہے اشار کی شادی تو ویسے بھی اس کی زد پر سنی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا انہوں نے جا کر بیوی سے مشورہ کیا جیسے بھی پوچھا گیا اس نے اپنے شادیے کا فیصلہ والے دین پر چھوڑ دیا یوں ہاں کر دی گئی چلو بھائی اندر چلو عارب شارب نے ایک گاڑی ایک مشہور مردانہ سیلون کے سامنے لے جا کر روکے اور سرفراز کا ہاتھ پکر کر زبدستی گاڑی سے نکالنا چاہا اوہ بھائی کہاں لیے جا رہے ہو سرفراز نے باہر نکلتے ہو حیرت سے بڑی شاپ کی جانب دیکھ کر پوچھا شام کو آپ کی مانگنی ہے نا ہمارے یہاں دولہ بلکل نہیں بولتے اسے خاموشی سے ہم جو کہتے ہیں وہ ہی کرتے جائیں کیوں میرا مطلب ہے کیا سرفراز نے گھبرا کر ان دونوں کو دیکھا جو اسے گھر سے باقائطہ طور پر اغوا کر کے اپنی گاڑی میں ڈال کر یہاں لائے تھے مت اب یہ راضی بھائی کہ آپ کا یہاں نیا ہیر کٹھو گا شارب نے اس کے بالوں کو چھوٹے موٹی آواز بنائی اوہ آپ کی ان گھنی موچوں کا صفایہ کروایا جائے گا عارب نے مسنور کی حکا لگا کر مونچوں کو ہاتھ لگائی اور تم دونوں آپ کچھ بھی کہیں ہمیں اجیہ پی کے لئے سب کچھ قبول ہے دیکھئے گا شام کو منگنی میں وہ آپ کو دیکھ کر دیکھتی رہ جائیں کہ ان دونوں نے سلون میں قدم لگتے سرفراز کو تسلی دی 31 اسمبر کا سورج 2015 غروب وہا جاتا تھا محمود بیلا میں جہاں نئے سال کی آمد کی جوشو خوروشتے دلوں کو معمور کی ہوائیں ان کے ملن پر سب کا دل خوشی سے بھر گیا اس پر موسم کی رانائی گلابی جاڑے میں چلنے والی دیمی دیمی خونہ کھما انہیں ماحول کا حسن بیڑھا دیا اشار سناؤلہ اور سرفراز اور اجیہ کی منگی کی ترکیب کا تقریب کا انتظام ایک سبزہ دور میں خاصی دھوم دھام سے کیا گیا تھا دو علا گلک سٹیج بنوائے گئے تھے جن کی سجاوٹ اس کی پھولوں سے کی گئی ہال کی چھت سے لٹکتے انگنت برکی کمکموں سے پھورتی روشنی نے رات میں دن کا سا سما پیدا کر دیا رنگی نانچل ہستے مسکراتے حسین چہرے اور خوشبوں نے سرز بازار کے ماحول کو پرکیف بنا دیا سلمہ کے دور قریب کے تمام رشتداروں کو مدو کیا گیا تھا ساجد محمود نے یہاں کا سارا انتظام چھوٹے بھائی عابد کے سپورت کر دیا خود بے فکر سے مہمانوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ کے ناسی محمود نے کھانے کے ذمہ داری اپنے سر لے لی چودری احمد علی خاص طور پر تقریب میں شریک ہونے کے لیے ایک دن پہلے سسرال پہنچے اب سالوں کے جھرمٹ میں بیٹے خوشکر پیامے مصروف تھے پہلے ایش اور سنی کی منگنی کی رسم اداک کی گئی اشارل ریڈ اور پیچ میکسی میں فل میک اپ اور زیورات سے سجی آسمان سے اتری کوئی افسرہ لگ رہی تھی سنی بھی بلیک شربانی اور وائٹ پجا میں بہت منفرے دکھائی دے رہا تھا اس نے نگاہ اٹھا کر اشارل کے جانب دیکھا جیسے ایک تلس میں جھکرتہ چلا گیا آج تو اس کی چھا بھی نیرالی تھی آئیشہ بڑی کیمتی ساڑی زیبتن کی سریسٹرول بنائے اکڑی گردن کے ساتھ الگ تلکسی رہی رسم کے وقت بڑے روح کے انداز میں بیٹے کو سونے کی ہلکی سی انگوٹھی تھمائی اور خود دور کھڑی ہو گئی فیضان اور مانی نے ان کے بدمزاجی کا اضالہ کرنے کی کوشش کی اور اشارل کے ساتھ بیٹھ کرے تصاویر بنوائی مانی نے ہونے والی بھابی سے تھوڑی چھے چھار بھی کی مگر پھر دیکھنے والے اندھے تھوڑی تھے باتیں بندنا شروع ہو گئی اس سلما نے بڑے صبر و ضبط گم ظاہرہ کیا فروز نے دکھ سے اشارل کی اتری ہوئی صورت دیکھی تو اسے حاصلہ دینے کے لئے سٹیج پر جا پہنچی سفیر سناؤلا کو کمتن دینے میں لگیا یہ رازی کہاں رہ گیا تم لوگ بھی اپنی رسم شروع کرو مہوانوں کو بھوک لگ رہی ہے اس کے بعد بھی ڈینر شروع ہو گا سلما نے ساجدہ کے پاس پہنچ کر پوچھا پتہ نہیں بابی عارف شارف کے ساتھ دوپیرسی کہیں نکلا ہوا ابھی تک نہیں آیا مجھے تو خود فکر ہو رہی ہے ساجدہ سفید پیوشف ان کے بھاری سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا ذرا ان لڑکوں کو فون تو ملاو پتہ تو چلے کہاں ہے سلمہ یہ سن کے گھبر آگئے جلدی سے مشورہ دیا ساجدہ نے اپنے لیڈے کے بیگ میں سے سیل فون نکال کر بیٹے کا نمبر ملائے ایک پہل کے بعد لائن کارڈ کی اچھانک ڈھول بجانے والوں نے زوردار تھا ماری شور کی آواز پر ان دونوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے سیسر فراز آریب اور شارب کے جلو میں بڑے تمتراک سے اندر داخل ہو رہا تھا مہوان دم بخود ہو کر اسے دیکھنے لگے گھر والوں تک کے موکے کھلے کے کھلے رہ گئے قیمتی لائٹ براؤن کورتا جس پر ڈائمنڈ کے بٹن اور کاف لنکس لگے ہوئے تھے فون کلر کی شلوار پیروں میں ناگ رہا ہاتھ میں کیمتی موبائل کا پاؤچ شیمپو سے دھولے براؤن سلکی گھنے بالوں کا نیا کر سرخ و سفید رنگت کے حامل سر فراز حمد کی وجہت آج ابر کر سب کے سامنے آگئی سیدھا چلنے کی وجہ سے وہ اونچا لمبا مردانہ وجہت کا حامل نوجوان مزید سپارٹ دکھائی دے رہا تھا چہرے پر ہماکت کی جگہ چھائی بردباری نے اس کی شخصیت کو کہ دلکھرشی کو جیسے ابھار دیا محفل میں موجود ہر شخص نے اجیہ کے مکیتر کو سراحہ افروز بھی دل تھام کر دیکھتی رہ گئی دلہن بنی شال بھی حقہ بککہ سی رہ گئی ساری کسن سے سرف راز کو لے جا کر سٹیج پر بٹھائے اور ہنسی مزاک میں لگ گئے افروز نے تائی کی ایمہ پر تھوڑی دیر بعد ہی اجیہ کو اس کے برابر میں لاکر بٹھا دیا سرف راز کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئے وائن ریڈ میکسی میں اجیہ کی سجدہ جی نیرالی تھی محرے سے کیے گئے ہلکے سے میک اپ نے اس کو آج ایک منفرد روب بکشا تھا چہرے پر پھیلا نور اسے سب سے ممتاز بنا رہا تھا سرف راز کی نگاہیں اس کے رخ مہتاب پر جم کر رہ گئی آج جیہ نے لمحے بھر کو نگاہ اٹھا کر سرف راز کو دیکھا تو پزل ہو گئی یہ وہ سرف راز تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی یہ تو کوئی شہزادہ تھا جسے لاکر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا سرف راز کی شفاف ملائم چہرے پر چھایا سکون اس کی وجہات میں اضافہ کر رہا تھا وہ نگاہیں جکانہ بھول گئی کیا ہوا میری ہیر سرف راز میں مسکا کر جیہ کی حیرت کو انجوائی کرتے ہوئے دھیرے سے پوچھا چودری احمد علی نے جیب سے سرخ مخملی باکس نکالا اور ہیرے کی انتہائی بیش قیمت انگوٹی نے مہمانوں کو کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا یہ لو چودرانی اپنی بہو کو پہنا انہوں نے رنگ رنگ مسکرا کر بیوی کو تھماتے ہوئے بیٹے کو چھیڑتی نگاہوں سے دیکھا میں کیوں اپنے دولن کو یہ سرفراس پہنائے گا نا ساجدہ نے بولے پنسے کا تو سب ہنس دیئے نہیں ہمیں میری خواہش ہے کہ آپ یہ رسم ادا کریں ساجدہ نے بیٹے کی سعادت مندی پر سر ہلا اور بسم اللہ پڑھ کر اجیہ کے نازک سی انگلی میں رنگ پہنا دی سارے کزنز نے ایک دم سے تالیاں بجائیں سارے بھائیوں نے بہن کو گلے لگا کر مبارک بات دی تو وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس مقام تک آنے کے لئے انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی اجیہ سچ مچ میری بیٹی بننے والی ہے ساجدہ نے بڑھ کر اسے خود سے چمٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا سرفراس نے مسکرا کر یہ نظارہ دیکھا ماں کے چہرے پر کھلتے ہوئے مسکراہٹوں کے پھول اور لہجے سے چھلکتی تمانیت نے احساس دلایا کہ اس کا فیستہ بالکل درست ہے ساجدہ دونوں بیٹیوں کے بیٹیوں کی بات پا جانے پر خوشی سے پھولے نہیں سمارے تھے رسم کے دوسرے دن ہی انہوں نے اپنے بھائی بھابیوں سمیت دونوں سمدھیانوں کو رات کے کھانے پر مدو کر لیا چودری احمد علی نے پہلے ہی واپسی کی بکنگ کروا رکھی تھی کیونکہ وہ اپنے پیچھے بہت سارے جھمیلے چھوڑ کر آئے تھے اس لئے ان کا ان کا جلدی واپس جانا ضروری تھا یوں سارے کام فاسٹ موشن میں کیے جا رہے تھے ساجدہ نے اسی دن شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور تیس کلو اصلی کھی کے لڑو منگوا کر خاندان کے بچے بچے کا مومی ٹھا کروایا صبح ان لوگوں کی واپسی تھی شاربی اپنے بڑے بولوں پر شرمندہ شرمندہ سی ہونے والے بہنوئی اور پھوپی پھوپا کی خاطرداری میں بچی جا رہی تھی اب فروز کو بھی اپنی بیوکوفی پر پشتاوا ہو رہا تھا درکشہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی سلمہ کے بلاوے پر دونوں دیورانیاں صبح سے ہی نیچے کے فلور پر جمع ہو کر دعوت کے انتظامات میں مشغول ہو گئیں دوسرے پکپاروں کے ساتھ چودری احمد علی کی فرمائش پر خاص طور پر پائے پکائے گئے اجیہ ساجدہ کے دیے ہوئے اوپل بلو جارجٹ کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی آج اس کو پراخاندان ہاتھ و ہاتھ لے رہا تھا ساجدہ کا بس نیچر رہا تھا کہ وہ بہو کو دل میں چھپا کر ساتھ لے جائیں اجیہ کی آنکھوں سے اٹھتی ہے خاص چمک اور چہرے پر پھیلی ہیا کی لالی اس کی مند کی شانتی کا پتہ دے رہی تھی شاید والد ہے ان کی فرما برداری کے سیلے میں ہی خوشیوں سے اس کا دامن بھر گیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنہیں ہم دل میں رکھتے ہیں وہ ذرا سا بھی ذرا سا دل بھی نہیں رکھتے ماں کے کمرے میں قدم رکھتے ہو اس سینی کو کہیں پڑی ہوئی بات یاد آئی اس کا دل بھر آیا آئیشہ اور فیضان کا صبح سے کئی بار بحث و مباعثہ ہو چکا تھا مگر رتی جب وہی ڈھاک کے تین پارٹ وہ اپنے کمرے میں معمول کے حلیہ میں لیٹی تھی پلیز ماما چلے نا مانی نے ماں کا ہاتھ تھام کر اس جائے کی میری سر میں دردیں تنگ نہیں کرو منگنے کے بعد ساجدہ نے ہم سب کی یہ پہلی بڑی دعوت رکھی ہے تم دونوں تم تھوڑی دیر کے لیے ہی شریک ہو جاؤ فیضان نے آخری کوشش کی مگر انہوں نے جواب دینا گوارہ نہیں کیا اج یہ کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے آپ نہیں جائیں گی تو کتنا برا لگے گا سنی نے گھر سے نکلتے ہاتھ پکڑ کر ماں کی منت کی کہہ دیا نا مجھے نہیں جانا تم سب جا رہے ہو نا کافی آئیشہ نے نروٹے پن سے جواب دیا اور آئی کور پہن کر کور بدل لی اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا وہ بھی باپ بھائی کے پیچھے چل دیا چھوڑو بیٹا ان تیلوں میں تیل نہیں تمہاری ماں شروع سے ہی ایسی خوش کی خاص طور پر میرے گھر والے اسے کانٹو کی طرح چھپتے ہیں فیضان نے بیٹے کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر دو کی لہجے میں کہا سنی نے افسرد کی اسے سٹیرنگ پر ہاتھ مرا اور گاری سٹارٹ کر دی اجیہ کچھ شرمائی گھبرائی سی سرفراز احمد سے چھپتی پھیر رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے رب کا شکر کیسے ادا کر اسے تو بین مانگے ہی سب کچھ مل گیا شاید کسی نیکی کا صلح مجھے راضی کی شکل میں مل گیا اس نے عارب کے ساتھ اوپہ جاتے ہیں سرفراز کو دیکھ کر سوچا سرفراز واپس جانے سے پہلے اجیہ سے ایک بار مل کر ساری باتیں کلیر کرنا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ ہی نہیں چڑڑ رہی تھی جہاں جاتا وہاں صرف اچھپ کر کی ملاقات کا پلان ترتیب دیا راضی بھر یہاں سے ہلنا نہیں میں کرتا ہوں کچھ اس نے سرفراز کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور خود نیچے کے پوشن میں اجیہ کو ڈھونٹا چلایا میہمیٹو چوری کھاؤ گے وہ سامنے کھڑی اپنے توتے سے باتیں کرتی بہت معصوم لگ رہی تھی اجیہ آپی نے ہمیشہ لوگوں میں سکھ بانٹے جو دو گناہ ہو کر ڈھیرو کے حساب سے واپس ہونے کی طرح فلوٹ آئے عارب اس کی جانب بڑھتا ہوا فقط یہ ہی بات سوچ رہا تھا وہ تینوں میں مدولہ میں ہونے والے حلے گلے میں شرکت کرنے قدرے تاخیر سے پہنچے وہاں کی رون کے روچ پر جا پہنچے ان لوگوں کو بھی ہاتھ و ہاتھ لیا گیا فیزان لاؤنج میں جمعی گئی بڑھوں کی محفل کی طرف چلے بھا بھی نہیں آئی سلمہ نے فیزان کا سواقت خوش دلی سے کیا اس کی طبیعہ تجانہ خراب ہوگی تو میں نے خود ہی گھر پر روپنے کا کہہ دیا اچھا بعض افعہ اپنے سے جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے انہیں بہن کی اتری ہوئی صورت دکھائی دے رہی تھی سلمہ منگی والے دن بھا بھی کے تیور دیکھ سمجھ گئی تھی کہ آئیشہ ہر قدم پر اشارہ کون وانٹیڈ گاہوں نے اسے ڈھونٹا وہ مانی کے ساتھ بیٹی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی منگنی سے اب تک آئیشہ نے جیس جس طرح اس کی عزت افضائی کی تھی وہ بھولنے والی نہیں تھی مستقبل کے اندیش عیش کے چہرے پر پھیلی آسیت سلمہ کا دل دکھا گئی مگر یہ راست اس نے خود چنا تھا وہ تو اب دعاوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی ایک منٹ کزن ذرا ادھر تو آئی آرب میں عجیہ کے قریب پہنچ کر پیار سکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا کیا ہوا بتاؤ تو کہاں لے جا رہے ہو وہ اس کے کھینچنے پر اپنی جگہ جم گئی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو پوچھا بس آپ کے چند قیمتی لمحے درکار ہیں عارب نے شرائطی انداز میں سے دیکھ کر گسیٹا ہوا اوپر جانے والی سیڈیوں کی طرح بڑھا ارے چھوٹو مجھے ابھی نیچے بہت سے کام کرنے ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی بس چند سیکنڈ کی بات ہے اس نے شرائط سے آنکھیں گھمائی عارب کے بچے میں تو میں چھوڑوں گی نہیں بہت پیٹائی لگاؤں گی عجیہ کی نیدھمکی دینے کے ساتھ اس کی پیٹ پر ایک زوردہ دھپ لگائی وہ کچھ کچھ سمجھ گئی تھی اوفہ آپ کی نازو کھاؤ تمہیں بڑی طاقت ہے قسم سے جان نکل گیا عارب نے مڑ کر اسے دیکھا اور پیٹ سہلانے کی کوشش کی شرافت سے میرا ہاتھ چھوڑ دو یا مزید طاقت کا ہم ظاہرہ کروں عجیہ ایک دھم کھل کھل آپ بھی پلیس بات میں ماری گا ابھی ذرا اندر جائیں کوئی بہت اہم ہستی آپ کا انتظار کر رہی ہے عارب اسے اپنے کمرے کے سامنے لے آیا اور عجیہ کے شور مچانے کی پرواہ کیے بغیر ہنستے ہوئے اسے اندر دھکیل دیا عجیہ ایک بات تو بتاؤ تم اس نئے رشتے سے خوش تو ہو سرفراز کا گھنبی لے جا اس کے کانوں میں رس کھولنے لگا عجیہ کیا مو سے مو سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی سرفراز کی آنکھوں سے وارافت کی کہ جذبیل اٹھاتا سمندر وہ حیاء سے سرخ پڑ گئی میں تمہارے مو سے سننا چاہتا ہوں اس کا نپاتولہ مدھم انداز بھی عجیہ کی چھپ نہ توڑ سکا اگر تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ہی بھلے انکار کر دینا اس سے مظلوم بننے کی ایکٹنگ کی اجیہ نے تک ہی نظروں سے سرفراز کو گھرا مگر اس بار بھی جواب ندارت میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تم جیسی شہری لڑکی کا آئیڈیل کہاں بن سکتا ہوں راضی بھا آپ اپنی بات کہہ چکے وہ عادت کے مطابق بھائی کہتے کہتے رک گئی سرفراز کی ہنسی چھوٹ گئی ویسے تو ہم سارے زمانے کو کس سے کہانیاں سنا سنا کا سبق دیتے رہتے ہیں مگر اپنے معاملے میں ایک دم کورے ہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی کبھی اپنے موہ سے اقرار نہیں کرتی اس کی خاموشی میں ہی ہاں چھپی ہوتی ہے اجیہ نے برام ہو کر لب کھولی تو گویا اسے زندگی کی نوید مل گئی زندگی لٹانے کا شکریہ وہ بہت مصہور دکھائی دے رہا تھا بس یہی بات تھی کہہ کر ملکات ایریج کروائی ہے سر فراز نے اسے روکا تو اجیہ نے سوال یا نگاہوں سے اسے دیکھا مجھے کچھ اہم باتیں شیئر کرنی میں سمجھتا ہوں شادی سے پہلے تو ان سب باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے وہ تھوڑا شش و پنج میں مبتلا ہوا پھر دھیرے دھیرے بولا جی بولے ایسی کیا بات ہے اجیہ نے اس تجاب سے اسے دیکھ کر پوچھا جس وقت ہم یہاں آ رہے تھے تو میرا دھودیال والوں کو امی کی خواہش کا پتہ چل گیا کہ وہ شہر سے اپنی بتیجی بیعہ کر لانا چاہتی بس ان سب نے حویلی پر ایک ساتھ دعویٰ بول دی اور بابا پر زور دینے لگے کسی چچا یا پھوپی کی بیٹی سے میری نسبت ابھی تیہ کر دی جائے بقول ان کے شہری لڑکی گاؤں کے ماحول میں اجیس نہیں ہو پائے گی اور بلا وجہ حویلی کا ماحول خراب ہوگا یہ سب سن کر امی ہول اٹھی مگر بابا نے ان کا ساتھ دینے کی ٹھانے اور بہن بھائیوں کو کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا اچھا پھوپہ جان نے کیا کہا بابا نے سب کو اپنی شادی کا حوالہ دیا اور امی کی تعریف کی بابا نے کہا جو اچھی رڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے ماحول میں اجیس کر لیتی ہیں ساجتہ کی مثال سامنے ہیں یہ بھی تو بیا کر شہر سے آئی تھی مگر اس نے بھی نے کافی سہولیات کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزارہ کیا اب تو گاؤں گاؤں نہیں رہا یہاں شاہر جیسی مکمل نہ سہی مگر کافی سہولیات موجود ہیں اس لئے راضی کے دلہن کا گزارہ بھی ہو جائے گا سیفراز رمی بھر کو سانس لینے کو رکھا جیہاں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی اچھا تو پھر کیا ہوا بس ان لوگوں کو بابا کی حمایت پسند نہیں آئی باتیں بناتے ہیں امی پر تنس کرتے ہوئے اٹھ کرے ہوئے اس کے بعد امی پوری رات نہیں سوئی مند میں خوف و اندیشیں جاگ اٹھیں کہ کہیں ان کی معصوم سے خواہش برسوں کا بنایا ہوا بھرم نہ توڑ دیں میری بیوی انہیں پوری برادری کے سامنے تماشا بنا کر نہ رکھ دے وہ میرے سامنے پر دل کا حال بیان کرتی چلی گئی ان کی خدشات پر میں سوچ میں پڑ گیا پھر سب کو عزمانے کا سوچا اس سے یہاں پہ انڈو سٹائل میں آیا تاکہ جھوٹ کی آنکھ سے سچ کا پردہ لگا سکو آہستہ آہستہ سب کی اس لیت کھل کر میری سامنے آگئی پھر سرفراز نے بڑے سٹائل سے پھر پر زور دے کر اس کی نگاہوں میں جھانکا محبت کے جگنوں ایک ساتھ جگمک کرنے لگے بیچ میں در آنے والی لمحور کی خاموشی بہت حسین تھی اس کی صدای دل بن گئے اجیہ تک پانکے اور جیسے خوشیوں بھری برساتھ ہونے لگی پھر دیکھا پرکا اور اس کی امتہیری کو چھن لیا سرفراز نے اس کے نزدیک ہو کر تھوڑی پر انگلی رکھ کر اجیہ کا چھکا چہرہ اٹھا اور ماتے پر آئی لٹ کو پیار سے چھو کر سرگوشی کی تو وہ گلابی پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئے سرفراز بھی اس کی شرم کو انجوائی کر رہا تھا چانک زور سے دستہ کھوئی اور دھر سے دروازہ کھلا وہ دونوں چونک کر سمبھل کر کھڑے ہو گئے ٹائمز اپ عرب نے انگوٹھا دکھایا اس کے پیچھے سارے کزنز شور مچاتے اندر داخل ہوئے آج نئے سال کا پہلا دین اور آپ دونوں کی شادی کی تاریخ بھی ابھی تیپ آئی ہے اسی خوشی میں ہم سب کی طرف سے یہ کیک شارب نے بیچ والی ٹیبل پر لاکر بڑا سا ڈبا رکھا فروز اس کے پیچھے پٹیٹ اور چمچے کانٹے لے کر داخل ہوئے ان سب نے زوردہ تعلیم کی گنج میں اجی اور سرفراز سے کیک کٹوایا اس کے بعد افروز نے مزیدہ کافی کرنچ کیک سب کو سرف کیا چلیں بھئی یہ جگہ آپ کے لئے رکھی گئی ہے سارے لڑکوں نے اجی اور ایشال کو پکڑ کر زبادستی سو فی پر بچھا دیا آپ دونوں لگترل کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں جائیں اپنی ہونے والی والیوں کے برابر میں جا کر بیٹھیں یادتا کہ یادگار تصویریں ہوں افروز نے سنی اور سرفراز کو بھی اشارہ کیا سفیر اپنے کیمرے میں ان خوشکوا لمحات کو قید کرتا چلا گیا ایک بار پھر زور سے دستکوئی اور دروازہ دھر سے کھلا ساجدہ پھولوں کے گجرے کی تھالی ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی درکشاں کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی ان کے پیچھے فریضان اور بقایا بزرگ پارٹی بھی مسکراتی ہوئی چلی آئی سارے کزنز بڑھوں بڑے اس سرپرائز پر نسار ہونے لگے لاؤ بیٹی اپنا ہاتھ دکھا ساجدہ نے مسکرات جیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا رک جائیے آپا مہناز نے ایک دم بیچ میں کھڑے ہو کر بلنس ٹائم میں انہیں پھول پہنانے سے رکا مہناز کیا ہوگا ساجدہ نے حیرت سے پوچھا مہناز کیا ہوگا ساجدہ نے حیرت سے پوچھا ان کے ہاتھ خلا میں مولک دل گئے کیا کرتی ہیں آپا پہلے انگیجمنٹ رنگ بھی خود پہنا دی اب یہ بھی ارے بھئی کچھ کام تو رازی کو بھی کرنے دے ان کی بات پر ایک زوردار کہکہ پڑا چھوٹی چاچی زندہ بات کے نارے کمرے میں گونج اٹھے جی اور چھوٹی مامی مزاقی مزاق میں سرفراز کے مند کی مراد پوری ہو گئی اس نے مہناز کی کان میں سرگوشی کی پھر بڑے پیار اور نرمی سے گلاب اور گیندے کے موٹے موٹے گجرے اجیہ کو پہنا دیئے اس کے بعد سیٹی اور تالیوں کا توفان برپا ہو گیا تصویر بنائی گئی ساجتہ نے پہلے بہو کا مو میٹھا کرایا پھر بھائی اور بہو اس کو مٹھائی کلائی سلمہ کی آنکھیں بھیگ گئے اشار بڑی حسر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کول ڈاؤن ڈیر سانی نے اس کا ہاتھ دبا کر پیار سے تسلی دی وہ اشار کے دلی جذبات سمجھ رہا تھا اس کی نگاہوں کے تپشنے اس کے چہرے پر حیاء کے رنگ بکھیر دیئے میری بہو بھی کسی سے کم ہے کیا پھر زانے بڑھ کر بانجی کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے کا پھر مو میٹھا کرایا اتنے میں مانی دوڑ کر گیا اور ایک اور تھالی میں خوشبدار گجرے رکھ کر لے آیا سانی نے بھائی کی محبت کو سرہتے ہوئے اشار کے ہاتھوں میں اپنی محبت کے پھول پہنا دیئے جس میں سے پھورتی خوشبو نے اسے تا عمر کے لئے اپنے ہی سار میں جا کر لیا اس کے ساتھ اس خوبصورت سے نوول کا اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے نوول کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ